اب آپ دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں بلکہ ہم لوگ کو کہاں بھی جاتا ہے کہ پیس ٹینشن نہیں لیں خوش رہنے کی کوشش کیجئے اب سننے میں کتنی فضول سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم خوش رہنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آج بتاتی ہم خوش رہنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں نا سٹے ہیپی اور ہمیشہ خوش رہیے خوش رہنے کی کوشش کیجئے اب کوئی انسان روڈ ہو رہا ہے اس کی زندگی میں کوئی بہت ہی میجر خودانخواہ سے مستحاب ہو گیا ہے اس کو اب جا کے بول رہے ہیں خوش رہنے کی کوشش کی رہے ہیں تو اس کو بڑا فنی لگتا ہے کہ یہ کیا وہ اس چیز میں سے گزار رہا ہے جس چیز میں سے میں گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں نہیں نا تو بڑا عجیب لگتا ہے اب دیکھیں ہم لوگ کو یہ سب اپنے لئے خود ہی کرنا ہوتا ہے کوئی تیسرا یا دوسرا آکے ہمارے لئے یہ سب کچھ نہیں کرے گا ہاں تھوڑی بہت آپ کے friend circle کی اس میں contribution ہوتی ہے تھوڑی بہت آپ کے parents کی اس میں contribution ہوتی ہے تھوڑی بہت کی spouse کی اس میں contribution ہوتی ہے بہن بھائیوں کی ہوتی ہے but basically سارا کام ہمارا اپنا ہی ہے اور وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں stress ہر ایک کی life میں stress کا کوئی نہ کوئی reason ضرور defined ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ stress due to unknown origin ہو رہا ہے کوئی reason نہیں ہے اگر یہ situation ہے تو this is psychiatric illness لیکن اگر یہ situation نہیں ہے and you know کہ آپ کو stress کیوں ہو رہا ہے and you know کہ وہ نہیں جا رہا ہے 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے ہو گئے situation جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ سے handle نہیں ہو رہی ہے اور وہ چیز آپ کو non stop tension and depression دے رہی ہے تو اب آپ اس سے fight back کیسے کریں تو سب سے پہلے تو آپ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کام کیجئے جو آپ کو relax کرتے ہیں یا جس سے آپ کا دماغ کہیں اور لگتا ہے اب یہ کیسے لگتا ہے میں بتاتا سب سے پہلے تو take a deep breath آپ کام کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں thought آئی آپ اگدم سے پریشان ہوئے یا اگدم سے آپ رونے جیسے ہوئے تو آپ نے you take a deep breath آپ ایک گہرا سانس لے گہرا سانس انسان کو relax کرنے میں بہت help کرتا ہے اس کے بعد آپ کمرے کا environment دیکھیں کمرے کا environment جو ہے وہ آپ کو suit کر رہا ہے آپ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے سردیوں کی بات کر رہی ہے یہ بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے دونوں صورتحال میں آپ temperature جو ہے وہ اپنے according کرنے کی کوشش کیجئے ایسا temperature جس میں آپ comfortable ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے تو جلدی سے کچھ گرم اوڑ لیجئے گرم پہن لیجئے اور اگر گرمی لگ رہی ہے تو make sure کہ آپ نے ہوا کا راستہ جو ہے وہ انٹیلیشن کھول لیا ہو یا اگر آپ کے کمرے میں AC اوڑی ہے تو آپ نے AC on کر لیا اس کے بعد بہت ساری activities ایسے ہوتی ہیں جو ہمارا mind جو ہے وہ کہیں اور بک کر دیتی ہے in a sense کہ اگر آپ ضرور ہی نہیں آپ کوئی MFOSN جیسے painter ہی ہوں آپ کی ہارے انسان کا اپنے ایک expression ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز اٹھائی اور آپ کو اگر painting کا شوق ہے آپ نے کچھ بھی بنا دیا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑتا ہے you are just deviating your mind number one یہ ایک چیز ہو سکتی ہے دوسرا کچھ لوگ جو ہے اپنی جو tension اور stress ہے وہ dance کر کے نکالتے ہیں which is I know which is تھوڑا سا weird ہے بہت ہوتا کیا ہے کہ they put their entire brain in aپنی dance کی choreography کرنے میں وہ اپنا entire brain ڈال دیتے ہیں تو یہ طریقہ ہے اپنے دماغ کو divert کرنے کا دوسری جو important چیز ہے وہ ہے meditation کیا اکسا لوگ meditate کرتے ہیں meditate کرنا کتنا آسان ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں 5-10 minute مراغبہ کہتے ہیں اس چیز کو 5-10 minute کے meditation ہوتی ہے meditation کے لئے لوگ different چیزیں use کرتے ہیں colors بھی use کے جاتے ہیں جو آپ کو relax کریں کوئی ورد بھی کسی ایک چیز سے comfortable ہوتا ہے کوئی ایک ورد ہوتا ہے یا پھر کوئی ایک کالر ہوتا ہے جس سے وہ comfortable ہوتا ہے تو meditation کرنا بھی بڑا آسان ہے اس کے بال try reading a book کوئی بھی ایسی بک کوئی بہت سائے لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے کوئی بھی بک کوئی بھی دردر پڑھا ہویا کوئی magazine آپ نے اٹھا لیا یہ آپ کے پاس کوئی specific book ہے اب اس بک کی story میں اس کی story line اس کی characters میں آپ کا دماغ بک ہو گیا تو آپ کا thought اپنے اس سے نکل گیا پھر important چیز یہ ہے کہ آپ write it down اگر آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ بودہ کر رہی ہے تو آپ ایک solution ہے آپ اس کا write it down آپ اس کے سارے aspects نیچے اپنی جو بھی ڈائیری ہے یا پیج ہے جس پہ وہ لکھیں اس کو پڑھیں اس کو یہ چیز بودہ کر رہی ہے اس کو میں ایسے sort کر لوں گا اس کو میں handle نہیں کر سکتا اس کو میں sort کر لیتا اس کو نہیں handle کر سکتا یہ کیا آپ نے اس کو ایک بار go through کیا پھاڑا پھیک دیا that tension is out of your mind trust me on this یہ try کیچے گا آپ بہت زیادہ help out کرتی ہے یہ چیز اور پھر کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں انسان کے تینشن ہوئی بہاں نکل گیا گارڈنگ کرنی شروع کر دی باغبانی کا جن کو شوق ہے وہ بہت بہت ریلیویگ ہوتا ہے انفاق وہ گرین کلر وہ آپ کا بہت تینشن ریلیس کرتا ہے خواتین جو ہے وہ جن کو کوکنگ کرنی شروع کر دیتی ہے کچھ بھی بینانے شروع کر دیا جو کوکنگ کی شوق ہے not about the people جن کو کوکنگ کا شوق ہے جن کو کوکنگ کا شوق ہے وہ کوکنگ کرنی شروع کر دے آپ دیکھیں آپ کا تینشن اس سے چلا جائے گا ایکسرسائیز اگیا ایکسرسائیز کی بات آگی تینشن ہو رہے ہیں آپ نے کیا کیا کامرہ بن کیا اپنا میوسک آپ نے کیا لاؤڈ لگایا جیسے بھی لگایا جو جس چیز پہ بھی آپ کرتے ہیں اور اپنے ایکسرسائیز شروع کر دی پچھ برین انٹو وڈیو ڈوئنگ آپ کوئی بھی سٹیپ لے رہے ہیں آپ کوئی بھی اس کا ایکسرسائیز کا کوئی بھی ایسا کام کریں تو آپ کو پتاو کہ یہ چیز کے جگہ کام کریں سٹارٹ فوکسنگ آپ کو برین اس چیز سے آؤٹ اف فوکس ہو گیا the entire key is آپ اپنا فوکس اس چیز سے کیسے ہٹائیں دیکھیں سلووشن ہوں آپ کے پاس تو میں کہتے ہوں آپ سلووشن کی طرف سوچیں لیکن اگر سلووشن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کسی اور میں یہ چیز ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر کیسے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے چھٹکارہ ایسی حاصل کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا دماغ ادھو ادھو لگا لیں ایک سائنٹسٹ کے اگر ہم آئیس کریم یا چوکلیٹ اس وقت کھا لیتے ہیں دیکھیں آئیس کریم یا چوکلیٹ اس وقت کھا لیتے ہیں جس وقت ہمیں سٹریس ہو رہا ہے تو اس میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا سٹریس ریلیس کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں آپ کمپلیٹلی نہیں یہ نہیں کہ اپنا آئیس کریم اور چوکلیٹ کھانے لگیں کہ آپ موٹے ہو جائیں ایسا بھی نہیں کر رہا ڈیفینٹلی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اس کے بات جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے بڑا بڑا ہی آسان کام ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ پلائنگ سمتھنگ کچھ کھیلنا شروع کر دیں اسپیشلی جو برین گیمز ہوتی ہیں جو مائن پازلز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ نے کسی ہنگ من کھیلنا شروع کر دیا یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے دیکھیں آپ کا دماغ ایک منٹ میں کہیں کا کہیں لگ جائے گا دماغ کو وہاں جانے ہی نہ دیں دیکھیں it's all about training your brain آپ انہیں برین کو اس طرح train کریں کہ وہ اس طرح focus ہی نہ کریں اب یہ بھی نہیں کہ آپ بری طرح fight back کریں کیونکہ انسان کی psychology ہوتی ہے جس چیز وہ fight back کر رہا ہوتا ہے وہ چیز بار بار اس کے ذہن میں آتی ہے it's just that کہ آپ نے اس thought کو پیچھے رکھنا ہے it's natural کہ وہ thought آپ کے ذہن میں آئیں گی پر آپ نے اس thought کو پیچھے کیسے رکھنا ہے یہ اس کی important تاریق ہے اور سب سے اہم بھزے کی چیز ہے کہ آپ اپنے اکیلے بھی اپنے کسی بہت اچھے print کے ساتھ long ڈرائف پہ چلے جائیں کتنا سمپل ہے اپنے mind کو deviate کر کے رکھنا سٹریس اور ٹینشن فری لائف گزار کسی ہر ایک لائف میں سٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اپنے دماغ کو فری کیسے کرنا چاہئے یہ tips اس کے بارے میں چھوٹا سب break ہے جی اب ہی